پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نات پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے سبسکرائی والمرسلین وعلا آلہی وا اصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم قل حلیستدن نزینہ یعلمون والنزینہ یعلمون صدق اللہ رظیم وصدق رسولوه النبی العمین الكریم ونحن علی ذالکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلِ حل کر شہِ مشکلِ کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدِ کربلہ کے واسطے احسن اللہ لہو رزقن صدی رزقِ حسن بندہِ رزاق حضرتِ تاجل اسفیہ کے واسطے قادری کر قادری رد قادریوں میں اٹھا حضرتِ عبدالقادرِ خدرت نمہ کے واسطے غوثِ آزم بمنے بے سر اسامہ مددے قبلہِ دین مددے کعبہِ ایمام مددے پگردابِ بلا افتاد قشتی ضعیفانِ شکستہ رات پشتی بحقِ خواجہ عثمان حارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نہ رہے یا غوثِ آزم میزنم دمزہ شیخ احمد رزاقہ قطبِ عالم میزنم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحری غم مغرب خزیدی سہل لنا اشکالنا نظرات آئیے ارض و معروض پیشتر سم مل کر اللہ کے محبوب دانہِ غیوبیو پیغمبرِ عظم نورِ مجسم سرورِ کائنات فخرِ موجودات حاکمِ ارد و سماوات باعثِ تخلیقِ کائنات اکرمُ الابولین افضلُ الاخرین طاہا و یازین سیدُ المرسلین خاتمُ النبیہین شفیعُ الوزنبین انیسُ الغریبین رحمتُ لِلعالمین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پربارے کو ہر بار میں والیہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ دلودِ پاک کا حدیعہ پیش کر لیں بڑے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہِ دو سرا پہ چھوڑ دے تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہِ دو سرا پہ چھوڑ دے تُو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے حضرات آج آپ اس پرفیتن دور میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کو باطن طاقتیں مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے مختصر جملوں میں اختصاراً میری گفتگو چلے گی اور میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے توجہ میری طرف رکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں جو پیرام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہِ دو سرا پہ چھوڑ دے علماء علماء جو کا تعلیم تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہِ دو سرا پہ چھوڑ دے یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے سبحان اللہ نارے دیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلقی علی حضرت خیزان علی حضرت عظمت مصطفیٰ کا انفرنس اس کی آواز کھلی رکھیں سبحان اللہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے اجرار سی اے اے ہو یا این آر سی ہو یا این پی آر ہو آپ کو درنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے آج سے نہیں بلکہ آپ ان علماء سے پوچھو ہزار سال پہلے سے جاری ہے مگر الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل و قرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں اسلام اور مسلمان کی حفاظت فرمائی ہے اگر آپ کے یقین نہ آتا ہو تو میں تاریخ کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں آپ کو چند منٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مکہ کے اندر ایک مرتبہ ایک سائل آیا اس سائل کو چند درہم و دینار کی ضرورت تھی وہ سائل ابو جہل کے قریب پہنچا اسے بتایا گیا تھا کہ ابو جہل امیر شخص ہے ابو جہل کے پاس مال اور دولت ہے ابو جہل کے پاس درہم و دینار ہے اللہ اکبر یہ سائل یہ مفلس یہ قلاش یہ غریب انسان ابو جہل کے پاس پہنچا اور جانے کے بعد کہتا ہے اے ابو جہل اللہ نے تجھے دولت دی اللہ نے تجھے درہم و دینار عطا کیا میں غریب ہوں مفلس ہوں کلاش ہوں مجھے چند روپیوں کی چند پیسوں کی چند درہم و دینار کی ضرورت ہے لہذا تو میری مدد کر اس ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو کفار مکہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس بدبخت نے اس کمبخت نے اس ظالم نے ایک بھٹیا مشورہ کیا مشورہ یہ تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے ساتھیوں یہ سائل یہ ماننے والا میرے پاس آیا ہے میں یہ چاہتا ہوں اس ماننے والے کو کو حضرت علی قرم اللہ وجہہ کریم کے دروازے پر بھیج دوں ابو جہل کہنے لگا میں جانتا ہوں علی کے پاس پرہم نہیں ہے علی کے پاس دینار نہیں ہے علی کے پاس دنیا بھی دولت نہیں ہے علی کے پاس دنیا بھی رقم نہیں ہے اگر علی اس ماننے والے کو کچھ نہیں دیں گے دیں گے کہاں سے جب ہے نہیں تو تو پھر جب یہ سائل واپس خالی حال قلت کر آئے گا تو ماذا اللہ رب العالمین ہم علی کا اسلام کا اور مسلمان کا نعوذ باللہ میں ظالک مزار کھولائیں گے آج اسی طرح سے اسلام اور مسلمان کا ہندوستان کے اندر مزار کھولانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اب آپ ملاحظہ کریں اور اپنے ایمان کے تقید بخشیں اللہ اکبر ان ظالیوں نے مشورہ کرنے کے بعد اس ماننے والے سے کہاں اے سائل وہ جو سامنے تجھے مکان نظر آ رہا ہے وہ علی کا مکان ہے تو علی کے دروازے پر جا کر جس جس کا سوال کرے گا علی تجھے دے دیں گے سبحان اللہ تعبیٰ جا علی کے دروازے پر چلا جا علی سے جو مانگے گا علی تجھے دے دیں گے علی تجھے اپنا کر دیں گے اللہ اکبر سائل پہی باہر سے آیا تھا سائل خوش ہو گیا علی کے دروازے پر پہنچا المتصر یہ اس سائل میں جا کر علی کے دروازے پر دستک دی سائل جب دستک دیتا ہے علی گھر میں تشریف فرما تو علی نکل کر باہر آئے فرمایا کیا ہے کہنے لگا علی مفلیس ہو قلاش ہو غریب ہو علی مسکلین ہو مجھے چند درام و دینار کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ مجھے عطا کر دیجئے معرفین نے تاریخ اندر لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہ ان کریم کے گھر اس دن کچھ موجود نہیں تھا علی نے جب اس سائل کے سلام کو سنا تو منع نہیں کیا بلکہ علی ارشاد کرماتے ہیں اے سائل یہ بتا میرے دروازے پر تجھے کس نے پھیجا ہے سائل کا اتنا سننا تھا کہتا ہے اے علی میں ابو جہل کے پاس گیا تھا ابو جہل نے مجھے آپ کے پاس پھیج دیا آپ کا دروازہ دکھا دیا آپ کا گھر بتا دیا اللہ وقت پر علی سمجھ گئے ابو جہل کی منشہ کیا ہے ابو جہل کی چاہت کیا ہے ابو جہل کی طلب کیا ہے ابو جہل کیا چاہتا ہے میرے علی نے مانا نہیں کیا بلکہ سائل سے فرمایا اے سائل اپنے آنکھوں کو پھیلانے اور علی فرماتے ہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بعد سبان اللہ سبان اللہ علی نے خدا اور مصطفیٰ کی ساتھ بھروسہ کرنے کے بعد پرنا شروع کر دیا دعا کرتے ہیں مولا پروردگارِ عالم بارِ علیہ خالی کے کائنات یہ کفارِ مکہ کفارِ قریش یہ ظالم یہ بدبہ علی کو ظلیل کرنا چاہتے ہیں مازاللہ رب العالمین اے مولا یہ علی کو حصدہ کرنا چاہتے ہیں پروردگارِ عالم دوٹ و قادرِ مطلق ہیں جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے مولا جسے چاہتا ہے رفاق و بلندی دیتا ہے پروردگارِ عالم ان ظالموں کو زیر کر دے اللہ اتمر اے مسلمانوں آج ہمیں بھی علی کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر آج ہم ہم گناہوں سے تائم ہو کر اللہ کی بھارگاہ میں جھک کر اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اس کے رسول دل میں بسا کر اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اسلام اور مسلمان کے کامیابی اور کامدان سبحاناللہ نہ رہی تقیی نہ رہی رسالت نہ رہی حجری نہ رہی غشرت مسلقی علی حضرت فیضان علی حضرت عظمت مصطفیٰ کونفرنس سبحاناللہ سبحاناللہ سائل کا علی نے فرمایا اے سائل ہاتھوں کو کھول دے سائل نے ہاتھ کھولے اشارہ کیا سائل ہاتھوں کو دراز کر ہاتھ پھیلا لے سائل نے علی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا امبیرے علی نے خدا اور مصطفیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بعد کچھ پڑھنا شروع کر دیا تلاوت کرنا شروع کر دیا سائل حیران ہے کہ علی مجھے کچھ دے نہیں رہے ہیں بلکہ علی کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ اتبا علی چند منٹ تک کچھ پڑھتے رہے ہیں پڑھنے کے بعد اسائل کے ہاتھوں میں دم کر دیا علی نے کچھ پڑھا پڑھنے کے بعد اسائل کے ہاتھوں میں بھوک مار دی اور فرماتے ہیں علی اے اسائل اب تو اپنے ہاتھوں کو بند کر لے اور جا ابو جہل کے قریب جا کر اپنے ہاتھ پڑھنے سبحان اللہ سبحان اللہ یار ادھر والے تو بولی نہیں رہے تھوڑے سمجھ کر دو سبحان اللہ اور ساتھ بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی نے بھی شاہد پڑھنایا آیا اے سائل جہا ابو جہل کے پاس چلا جا ابو جہل کے پاس جا کر ہاتھوں کو کھولنا سائل حیران ہے علی نے مجھے کچھ کیا نہیں ہے کچھ پڑھا پڑھنے کے بعد مجھے ہاتھ مدم کر دیا سائل نے علی کے حکم پر عمل کیا ہاتھوں کو بند کیے ہوئے ابو جہل کے قریب پہنچا ابو جہل پہلے سے کھڑا تھا کہ کب سائل آئے اور کب ماذا اللہ مجھے علی کا اور اسلام کا مزار پڑھانے کا ماذا اللہ رب العالمین موقع ملے جیسے ہی سائل کو آتے ہوئے دیکھا ابو جہل بولتا اے ساتھیوں سائل آ رہا ہے پہلے ہم اس سے گفتگو کریں اس کے بعد ہم آگے کی اپنی میٹنگ اپنی پلاننگ کریں گے سائل قریب آیا ابو جہل بولا اے سائل ہاتھوں کو کھول علی نے تجھے کیا دیا ہے توجہ میری طرف رکھیں اللہ ہوا پر جب ابو جہل نے کہا اے سائل ہاتھوں کو کھول اور جب سائل نے ہاتھوں کو کھولا تو ابو جہل کی آنکھیں پھیل گئیں اس لیے کہ سائل کے ہاتھ کھالی نہیں تھے بلکہ سائل کے ہاتھوں میں سونے کے سکھیں موجود تھے سبحان اللہ